پاکستانی ایڈی ایڈی ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام عمدہ سیر میں ہوں بشی راج گیڈو کا ڈائڈل ہے ریشی سونک سے سب کو سیکھنا چاہیے یار ریشی سونک اتنا سچا سناتنی ہندو ہے کہ بھائی اس نے اس بار جی ٹونٹی سامنٹ میں آپ کے لئے پروو کر دیا مطلب ہر مندر میں وہ جا کے انہوں نے ماتھا ٹیک ہے اور میں کہتا ہوں ہر مندر وہ بندہ گیا اور اس طرح اس طریقے سے وہ شردہ سے اپنا ریجن فالو کرتا دوستو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دیش میں چل کیا رہا ہے کچھ لوگ ساناتن دھرم کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ دیش کا نام انڈیا سے بھارت کرنے کی بات پر ہاتھ کی نس کٹنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور اب تو کچھ لوگوں کو دیش کے فوک ڈانس سے ہی پرابلم ہوگئے جی ہاں آپ ڈانس کی ان تصویروں کو دیکھئے اور خود بتائیے کہ اس میں آفنڈ ہونے لائے کیا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا مطلب بیلکم کیے بھارت نے اپنے کلچر انداز میں آ یہ ایک فوک ڈانس ہے جسے جی ٹونٹی میں مہمانوں کے سواغت کے موقعے پر کچھ چھوٹی بچیاں پرفارم کر رہی تھی مگر یہ جان کر آپ اپنا ماتھا پیٹ لیں گے کہ کچھ قبضی دھاریوں کو اس لوگ نردی سے بھی گیس بننے لگی ہے اور وہ بھی اتنی گیس کی چاہے تو ہر ایک قبضی دھاری اپنے موہ سے دس دس خالی سیلنڈر بھر سکتا ہے ہوا یہ کہ جی ٹونٹی سمٹ میں بھاگ لینے اومان کے ہیڈ آف سٹیٹ جب بھارت پہنچے تو ان کے ویلکم کے لئے کچھ بچیوں نے لوگ نرد کیا جس کی تصویریں ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھیں ان تصویروں کو شیئر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اومان کے ہیڈ آف سٹیٹ اسے دیکھ کر کافی انکمفرٹیبل ہو گئے یہ کہا گیا کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے جو گیسٹ آ رہا ہے اس کا کلچر کیا ہے کیا وہ اس طرح کا ڈانس دیکھنے میں سہج ہوگا بیسی کے لئے پرابلم یہ تھی نا کہ اومان چونکہ ایک مسلم کنٹری اور ایک مسلم دیش کے شاسک کے سامنے بچیوں سے ایسا ڈانس کروا کر ہم نے انجانے میں انہیں انکمفرٹیبل کر دیا جب سے میں نے اس طرح کی ٹویٹ اور اوبجیکشنز دیکھیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ لوگ چاہتے کیا ہیں اور اس میں پریشان ہونے والی کونسی بات ہے یہ بات سنتے ہیں میرے دماغ میں ایک ساتھ کئی باتیں چلنے لگی اور ہر بات کے بیس میں ایک بات ہے کہ اس دیش میں کچھ لوگ اپنے کلچر کو لے کر اتنے دیفنسیو کیوں ہیں وہ اس دیش کی میجورٹی سے سیکیلوریزم کے نام پر نون ریلیجیز بیہیف کیوں کروانا چاہتے ہیں وہ پبلکلی اپنی دھارمی کا آستہ دکھانے کو بورا کیوں مانتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں دیش اور سنسکرٹی کو نیچا دکھانے والی اسی سوچ کا ہم پوسٹ مانٹر کریں گے دوستو بھارت آنے پر بریٹین کے پردان منتری ریشی سنک سے جب ان کی انڈین روٹس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی بیباکی سے کہا کہ انہیں اپنے ہندو ہونے پر گرب ہے انہیں اپنی ہندوستانی روٹس پر بھی گرب ہے اسی وجہ سے انہوں نے جیون میں کافی کچھ سیکھا ہے پھر انہوں نے راکھی کی بات کی حال ہی میں بیتے جنماسٹ میں پروکہ ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ بھارت آئے ہیں تو ان کی کوشش رہے گی کہ وہ کسی مندر بھی ضرور جائیں یہ پہلا موقع نہیں ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بریٹیش پی ایم ریشی سنک نے کھل کر اپنے ہندو ہونے کی بات پر گرب زائر کیا ہے یہ وہی ریشی سنک ہے انگلینڈ کے پردان منتری ہوتے ہوئے گلے میں رام نام کا گمچھا باند کر دیوالی مناتے دیکھے گئے ہیں یہ وہی ریشی سنک ہیں جو گائے کے ساتھ کھیلتے دیکھے گئے ہیں اور جب ہم یہ سب دیکھتے سنتے ہیں تو ہمیں گرب بھی ہوتا ہے اور تھوڑی شرم بھی آتی ہے گرب اس بات کا کہ دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں میں سے ایک بریٹین کا پردان منتری بینا کسی بات کی پرواہ کیے اپنے ہندو ہونے پر گرب کر سکتا ہے بریٹین جیسے کرشن بھول دیش میں بینا کسی hesitation کے اپنے ہندو تیوہر منا سکتا ہے کبھی اپنے دارمی پہچان چھپانے یا کم کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور دوسری طرف ہم ہیں اور ہمارے کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سیکلیرزم کے نام پر اس دیش کی سرکاریں اپنی کلچرل آئیڈنٹیٹی نہ دکھائیں تو کیا ہوا جو اس دیش میں ہزاروں سالوں سے سناتن دھرم ہے تو کیا ہوا جو اس دیش کی اسی فیصدی جنتہ اس دھرم کو ماننے والی ہے ان لوگوں کے حساب سے سیکلیر ہونے کا مطلب ہے کہ ہیڈ آف سٹیٹ یہ بھول جائے کہ وہ خود کیا ہے اس لئے انہیں بہت برا لگتا ہے کہ اگر دیش کا پردار مندری مندر میں جا کر پوجا کرتا ہے انہیں برا لگتا ہے اگر کسی راج کا مکھے مندری بھگوہ پہنٹا ہے ارے بھائیہ سٹیٹ کے سیکلیر ہونے کا مطلب ہے کہ سرکار اور راج اس بات کو لے کر کمیٹڈ ہیں کہ ہر آدمی کو اپنا دھر ماننے کی اجازت ہے مگر اس کا مطلب یہ کہاں سے نکال لیا گیا کہ خود اس دیش کا پی ام یا اس کے کسی راجی کا سی ام پبلیکلی اپنی کوئی پوجا پاٹ نہیں کر سکتا اب آپ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے رونک بھائی یہ بات ہم بھی سمجھتے ہیں مگر اس کا شروع کی بات سے کیا کنیکشن ہے جب آپ نے فوکڈانس کی بات کی تھی سو اس سے پہلے کہ میں اس کنیکشن پر آؤں اور ساناتن سنسکریتی کو لے کر دیفنسیو رہنے والی اس سوچ کا پوس موٹم کروں پہلے میں آپ کو اپنی اپینین کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں اور اپنی اپینین سے پیسے کماتے ہیں وہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں ڈسکریپشن میں لنک دیا ہے اس پہ کلک کر کے پروبو ایپ ڈاؤنلوڈ کریے ایک ایسا پلاتفارم ہے جہاں پر صرف آپ اپنی اپینین ہاں یا نا میں دے کر کھوک سالا پروفیٹ پاس ہے الگ الگ ٹاپکس ہیں بس آپ کو اسی اینو میں اپینین دیں تو پیسہ بھی زیادہ ملے اور اگر پیسہ ملے تو بڑے آسانی سے اس کو بھی ڈراؤ بھی کر سکتے ہو UPI, Paytm یا پھر گوگل پیسے تو اس لئے جلدی سے پروبو ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرو اور ہر انسان کے پاس اپنی اپینین ہوتی ہے تو آپ بھی پروبو پر اپنی اپینین دے کر خوب سارا پروفیٹ پاس سکتے ہو ڈسکریپشن میں لنک ہے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو میں بات کر رہا تھا اگر کیسے رشی سنک ہمیشہ بے باقی سے اپنی ہندو پہچان کے بارے میں بولتے ہیں اور اس پر گرو بھی کرتے ہیں مگر ہمارے ہاں کوئی سینئر نیتا ایسا بول دے تو ہم فوراں اسے سامپردائی گھوشت کر دیتے ہیں اب آتے ہیں اس بات پر کی اس کا فوک ڈانس والی گھٹنا سے کیا کنیکشن ہے تو دونوں ہی باتوں میں کنیکشن یہ ہے کہ اس دیش میں سیکیولیرزم کے نام پر ایسی سوچ تھوپی گئی ہے جو کہتی ہے کہ میجوریٹی لوگ اپنے دھرم اور اپنی سنسکریتی کو لے کر اتنا نہ بولیں کہ مائنورٹی انسیکیور ہو جائے آپ دھرم کی بات بار بار کروگے تو مائنورٹی کو اگریسر لگوگے رشی سنک کی طرح آپ بار بار مت بتاؤ کہ میں ہندو ہوں اور مجھے ہندو ہونے پر گرب ہے کسی دوسرے مذہب کا اہیڈ آف سٹیٹ آئے تو یہ دھیان رکھو کہ کہیں آپ کا کلچرل ڈانس دیکھ کر وہ اوفینڈ تو نہیں ہو جائے گا اور سچ کہوں تو اسی سوچ سے مجھے چیئے گا اپنے دھرم کو لے کر اس دیفنسیو اپروچ پر مجھے کھندک آتی ہے کیوں نہ دکھائیں ہم اپنا ڈانس اپنا کلچر آخر اس طرح کی ایونٹ کرنے کا ایک مقصد اپنی سنسکریتی کو شوکیز کرنا نہیں ہوتا جب ہم دوسرے دیشوں میں جاتے ہیں تو کیا ہم وہاں کا گلچر نہیں دیکھتے اب کوئی ہیڈ آف سٹیٹ سر سے پاؤں تک ڈھکی بچیوں کا ڈانس دے کر آفینڈ ہو جائے جو کی مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ ہوئے ہوں گے تو اس میں ہماری کیا گلچر آخر کیوں ہم اپنی بچیوں کے لوک نرطی کرنے پر شرمندہ ہوں کیا وہ ایسا ڈانس کم کپڑوں میں کر رہی تھی بھدے طریقے سے کر رہی تھی اگر نہیں تو پھر ہم اس بات کا لوڈ کیوں لیں کہ کوئی کیا سوچے گا ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں ہم کسی ساٹھ سال کی مئیلہ کو سکرٹ میں دیکھ کر آرڈ فیل کریں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیم بھی ایسے محول سے نکلے ہو جہاں سکرٹ چھوڑو گھر کی مئیلہیں جینز بھی نہ پہنتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کیا کہ کل کو امریکہ جائیں تو کوئی امریکی عدکاری سکرٹ پہن کر نہ آئے جیس دوران ہو امریکہ میں رہیں تب تک وہاں کی عورتوں کو چھوٹے کپڑے پہنے کی چھوٹ نہ دی جائے کیا سچ میں ایسا ہونا چاہیے کیا اور کیا ایسا ہو سکتا ہے نہیں بھائی دنیا ایسے ورک نہیں کرتی ہے اور کسی کے سامنے یہ سو بول بھی مت دینا ورنہ اپنے خرچے پر لوگ آپ کو پاگل کھانے میں بھی بھرتی کروا دیں گے حیرانی یہ ہے جی پینٹی سمیلن کے ذریعے جس طرح ہم اپنے کلچر کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کوشش کو اپریشیٹ کرنے کے اس سے جوڑی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل سمجھنے کے اپنے ہی کچھ لوگ بے وجہ ہی تل کا تار بناتے ہیں اور بعد میں اس تار کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر چل لانا چاہتے ہیں اچھا ایک اور چیز میں جاننا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو اس بات کا برا لگا ہوا ہے کہ ہم ویدیشی مہمانوں کو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کیوں کھلا رہے ہیں جبکہ آج بھی دیش میں اتنے غریب ہیں دیکھو بھئیہ ہم اتیتھی دیو بھاو والے لوگ ہیں یہاں اتیتھی کو دیوتا سمجھا جاتا ہے اس لئے جب بھی کوئی مہمان ہمارے یہاں آتا ہے تو اس کی سیوہ میں ہم زمین آسمان ایک کر دیں غریب سے غریب آدمی کے گھر بھی اگر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ بھی گھر کی سب سے اچھی سیٹ پر اسے بٹھانا ہے خود وہ کیسی بھی روکھی سوکی کھا لیتا ہو لیکن مہمان کو اپنی اوقات سے بڑھ کر کھانا کھلاتا ہے مہمانوں کو اس طرح کا آدر ستکار کرنا ہمارے سنسکاروں میں ہے ہم بڑھ چڑھ کر ان کی سیوہ کر کے ان کو سپیشل فیل کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کر جائیں G20 کے مہمانوں کو سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھلانا بھی ہماری اسی سوچ کو بتاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو سونے چاندی کے برتنوں میں کھلا کر خود کو عرب کے شیخوں سے بڑا شیخ بتانا چاہتے ہیں بلکل نہیں ایسا کر کے سامنے والے کو خاص محسوس کروانے کے علاوہ ہماری کوئی بھاونہ نہیں ہے اور رہی بات دیش میں کروڑوں لوگوں کے غریب ہونے کی تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ کووڈ کے ٹائم پر جب حالات برے تھے تو اسی دیش نے دنیا کی ہتھیاس میں سب سے زیادہ اسی کروڑ لوگوں کو مفت اناج دیا تاکہ وہ بھوکے نہ مر ہیں کئی جگہ یہ اناج آج بھی مفت دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اسی غریب جنتہ کے لئے اجولہ یوجنا انتیو دے ان یوجنا پردان ونتری آواز یوجنا آئی شمان بھارت یوجنا اور غریب کلیان ان یوجنا جیسی درزنوں سے زیادہ یوجنا ہے چلائی جا رہی ہے بے شک بھارت امریکہ اور یوروپ کی طرح امیر دیشوں میں شمار نہیں ہے مگر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت دنیا کی پانچویں سب سے بڑی اکانومی ہے امریکہ کی آبادی سے زیادہ بڑا تو بھارت کا میڈل کلاس ہے بڑے دیشوں میں ہم دنیا کی سب سے تیز رفتار ارث بے وستائیں بھی کوئی غلطی نہیں ہے جیسے کوئی بینک کی نوکری کرتا ہے کوئی آئیٹی کمپنی کی نوکری کرتا ہے کوئی سکول ٹیچر ہوتا ہے اسی طرح کچھ لوگ اپنی نفرت کی نوکری کرتے ہیں اور جیسے نوکری میں روز کام پہ جانا پڑتا ہے اسی طرح یہ بھی جن لوگوں سے نفرت کرتے ہیں ان کو گالی دینے کے لیے روز کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر لے آتے ہیں مگر جیسے میں نے کہا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دیکھنا کیا چاہتے ہیں دیکھنے کو تو آپ بدلی ہوئی دلی بھی دیکھ سکتے تھے دیکھنے کو تو آپ ائرپورٹ سے لے کر پرگتی میدان کے بھارت منڈپم میں جگے جگے بکھری دیش کی سنسکرٹی کی چھاپ بھی دیکھ سکتے تھے دیکھنے کو آپ بھارت منڈپم میں رکھی 27 فیٹ لمبی 18-18 وزنی اشت دھاتو سے بنی امراج کے وقت سے مورتیاں بناتی آ رہی ہیں 34 پیڑھیاں سمجھ رہے ہیں آپ مطلب نہ نہ کرتے بھی ڈھائی ہزار سالوں سے ان کے پرکھے یہ کام کر رہے ہیں کیا دنیا کے اتحاس میں ایسی ایک بھی مثال ملے گی ملتی ہو تو ضرور بتائے گا مگر نہیں یہ لوگ کسی پوزیٹیو اور گرب کرنے لائک بات کو چھونا بھی نہیں چاہتے نہ ہی اس پر بات کرنا چاہتے نہ ان لوگوں کو مہمانوں کے سواگت سے لے کر ان کے سواگت بھاشن میں بھارتی سنسکرٹی کی چھاپ دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی ان لوگوں کو ڈلی کی دیواروں پر رامائین اور مہابھارت کے کتھانک بتاتی تصویریں دکھائی دیتی ہے نہ انہیں مہمانوں کے سواگت کیلئے خاص طور پر تیار کی گئی پیکوک تھالی دکھتی ہے اور نہ انہیں مایور تھال میں بھارتی سنسکرٹی کی جھلک دکھتی ہے نہ انہیں ویجنتی مالا سے لے کر رودراخش مالا کے ذریعے کہ یہ مہمانوں کے سواغت دکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں مہمانوں کے سواغت میں پردھان منتری سے لے کر باقی سارے منتریوں کے جڑے ہاتھ دکھائی دیتے ہیں وہ ہاتھ کیوں جڑے ہیں اس کے پیچھے کیا سوچ ہے نہ ہی یہ اسے سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی انہیں G20 کی ٹیگ لائن میں لکھا وسودہیو کٹمب کمب کا منتر دکھتے ہیں انہیں دیکھتی ہے تو ہر جگہ نیگٹیویٹی اور کیا ضرور تھی ہے اسے آئیوجن کی اتنے پیسے کئی آل لگا دیتے ہیں اتنے پیسوں میں تو دیش بھر میں سابون کی پانچ سو فیکٹرییاں کھول لیتے ہیں بیڑی کے دس ادار کار کھانے لگا لیتے ہیں تو کیا ہوا جو ہم نے اتنا بڑا ایوینٹ ہوسٹ کر لیا مگر اس سے کیا ملے گا باقی سب تو ٹھیک ہے پہلے بتاؤ چین کا راجپتی بھارت کیوں نہیں آیا کیا موڈی جی اسے ہوتل کے بجائے دھرمشالہ میں رکھوا رہے تھے کیوں نہیں آیا وہ بتاؤ 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 جلدی بتاؤ مطلب ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے میں دوربین لے کر ویبستہ میں جتنے کنکڑ ڈھونڈے جا سکتے ہیں یہ لوگ ڈھونڈیں گے کبھی کبھی تو دال کو ہی کنکڑ سمجھ کر یہ کنکڑ کنکڑ بول کر چلانے لگیں گے نہ صرف خود چلائیں گے بلکہ چللا چللا کر پوری دنیا کو بھی یہ بتائیں گے کہ دیکھو بھارت میں کتنے برے حال ہے بھارت تو بس برباد ہونے ہی والا ہے اس لئے مجھے حیرانی نہیں ہوئی جب اتنے بڑے موقعے پر دیش میں ہونے کی بجائے ویپکش کا ایک بڑا نیتا اسی دوران دنیا کو یہ سمجھا رہا تھا باہر جا کر کہ کیسے بھارت میں آج سب کچھ برباد ہو رہا ہے آپ سرکار کی برائی کرو کھلنم کھلنہ کرو ویپکش ہونے کے ناتے آپ کا یہی کام ہے بی جے پی بھی جب ویپکش میں تھی تب یہی کرتی تھی مگر موقع اور دستور بھی تو سمجھونا میرے بھائی جس بات کا ویروت کر رہے ہیں اس بات کو پرخ بھی تو لو آپ بچوں کے فوک ڈانس کو مدہ بناتے ہو سونے چاندی کے برتنوں کو ایشو بناتے ہو ویدیشوں میں جا کر ایک طرح سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ جیسے اس دیش کی پوری کی پوری مائنورٹی خطرے میں ہے تو یہ سرکار کی آلوشنا ہی نہیں اس دیش کی بہو سنکھک آبادی کی ٹولرنس اور ان کی سیکلر ویلیوز پر بھی ایک سوال ہے آپ اسے بدنام مت کرو ایسا گناہ مت کرو اچھے موقع پر جب اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر تالی نہیں بجا سکتے تو لاؤڈ سپیکر سے بم ہونے کی جھوٹی افوا تو مت پہلائیے اور کچھ اور نہیں سمجھ آرہا تو چدر تانکر سو جائیے جب مہمان چلے جائیں گے تو آپ کو اٹھا دیا جائے گا اسی کے ساتھ ویڈیو ختم یار دیکھو میں پولیٹکس میں ہم زیادہ نہیں پڑیں گے کیونکہ ہمارا ہاتھ نہیں بنتا پولیٹکس میں بولنا وہ آپ کا نیجی مسئلہ لیکن جو سین ہمیں مطلب عجیب لگا کہ مطلب یار سو اچھائیاں چھوڑ کے ایک دو برائی پکڑ کے اتنا گسیٹا جا رہا ہے اتنا گسیٹا جا رہا ہے کہ بھائی مطلب زبردستی ہے کیشو کو بھائی یار کہیں بھی آپ اٹھا کر چیک کر لگ جی ٹونٹی میں آپ افریکہ چلے جاؤ آپ جاپان چلے جاؤ آپ امریکہ چلے جاؤ آپ کو در کلچرل ڈانس آپ کو ان کو ملے گا وہ اپنے طریقے سے ویلکم کریں گے تو بھارت اس میں کیا تو اس میں کیا بری بات ہے امان والی کو برا بھی نہیں لگا ہوگا اس کی شکل ہی ایسی تھی اور انہوں نے ویلکم کیسے کیا ہے تم اس بات سے بھائی امان والی کی کیا پتہ شکل ہی ایسی ہو مطلب اس نے اس کو برا بھی نہیں لگا وہ دیکھ رہا تھا اچھا بھائی وہ دیکھ رہا تھا بھائی چھپ چھپ وہ چلا گیا تو اس میں بھائی مطلب ان لوگ اور دوسری مین مدی کی پتہ بات کیا ہے اصل بات یہ ہے نا کہ جس طریقے سے یہ بات بولی جاری یا سب کچھ کیا جاری انڈیا نے ہر جگہ پہ اپنا کلچر دکھا ہے بلکل دکھا ہے چاہے جہاں پر وہ دیوارے ہوں دیوارے ہوں کچھ بھی ہو ہر جگہ پہنے دکھا ہے کلچر میں کلچر کو کیوں بھولے سنج میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سونے چاندی کی اگر پلیٹوں میں کھلایا تو زیادہ تر دیکھو تو یہ انڈیا کا ہزاروں سال سے کلچر آن رہا ہے بھارت میں جو غریب بھی پہلے ہوتا تھا نا وہ بھی تانبی کی پلیٹوں میں کھاتا تھا ابھی بھی بھارت میں کہیں سلور کی پلیٹے ہوتی ہیں تانبی کی پلیٹوں میں ابھی بھی کھایا جاتا وہ کیوں کہتے ہیں مثال بھارت میں پاکستان میں دی جاتی ہے کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہویا اس ٹائم یہ چیزیں ہوتی تھے ابھی بھی کتنی جوگوں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اینڈیا اتنا بڑے ایک ماہ سکتی تو کیوں نہ مطلب اپنے گیس کو اس طرح گھرے دیکھا جائے اس سے جی ٹونٹی سے انڈیا کو کیا ملائے یہ سب کچھ کر کے دیکھو وہ کچھ ہوئے ان کو ان کا سمبان کس طرح کیا گیا ان کو ویلکم کس طرح کیا گیا وہ بھی اور رشی سونک واقعی آرے کمال کا مطلب وہ حالکہ وہ ایک مطلب انگریزوں کا مطلب ایک پی ایم ہے جہاں پر جو چھوٹی چھوٹی بات پر باتیں مطلب کرتے ہیں لیکن وہ ادھر بھی کہتا کہ میں اپنے دھرم کو اچھے سے مانتا ہوں اور یار میرا تو ایک ماننا یار دیکھو دنیا میں کہیں بھی آپ ہو آپ اگر آپ اپنا دھرم مانتے ہو یار آپ کو وہ اپنے طاقے دیکھو اگر آپ کو کوئی برا کرتا ہے تو کیا آپ سناتم دھرم یا کوئی بھی دھرم چھوڑ دو گا یا مسلم دھرم آپ کو اگر کوئی برا کا ہے آپ چھوڑ دو گے کبھی بھی نہیں چھوڑ دی تو یہی بات میں نے کہنا کا مقصد یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے دھرم کے بارے میں مضبوط رہو اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ آپ کوئی چیز اچھا کر رہے ہو یہ یہ زندگی میں ہوتا ہے یہ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے اگر آپ کوئی چیز اچھی کروں گے تو آپ کی ٹانگ کھیندے والے بہت سارے لوگ ہوں گے آپ کی سو اچھائیوں کو ایک برا مدد بنانے والے بہت لوگ ہوں گے اب دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اسلام کے بارے میں پوری دنیا میں لوگ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے لیکن پھر بھی فاسٹس گروئنگ وہ مطلب بھاڑ رہا ہے اپنے لحاظ سے بھاڑ رہا ہے اس لئے کہتے ہیں ہندوی دھرم کی بارے میں جو بات کرے گا وہ کتنی تیزی سے بھاڑ رہا ہے لوگ باتیں کرنے والے آزار ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی چیز جو ان کی شردہ پکی ہونا وہ کبھی بھی ہو نہیں کرتے آپ کو کہنا میں نہ ماننا تو یہی ہے یار کسی کے دھرم کسی پہ باگتے بھی نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے واقعی میں آپ کو گیس کے کہنا اپنے رہے کومنٹ سیکشن میں نے اپنا بوتو طرح خواہر رکھنا تو رہے رکھنا